لیبیا کے علاوہ ان کے پاس اسرائیل اور بہت سے ایسے ملک ہیں جن سے ان کے پاس فنڈنگ آتی ہے غیبی مدد ان کی کہاں سے ہوتی ہے آپ بتا رہے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ الیکشن کمیشن نے پہلے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی داندلی کی اور انہوں نے پوری کوشش کی یہ پی ڈی ایم سے ملا ہوا ہے یہ بکا ہوا ہے سارا الیکشن کمیشن انہوں نے پوری کوشش کی ہمارے جو وارٹرز تھے ان کے وارٹ ادھر سے ادھر کیے اور بڑی گھڑ بڑ کی اس کے باوجود ہم نے بڑی ہمارے ورکرز نے حمد محنت اور کوشش کرنے کے بعد ہمارا ایک اچھا ریزلٹ آیا آپ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے تو انہوں نے یہی سوچا کہ عمران خان کو مائنس کریں وہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے فنڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہر ایک پارٹی کا فنڈ باہر سے آتا ہے اور لوگ زیادہ ہمارے اوفرسیز ہمیں دیتے ہیں پیسے ہمارے پاس ان کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے جنہوں نے لوٹی یہاں پہ دولت رکھیے سربوسی کو خرج کریں اتنا زیادہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں اوفرسیز ہمیشہ سے ہمیں پیسے دیتے رہے اور آپ ان کے خود بیان آ رہے ہیں اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ایکاؤنٹس جو ہیں ہمارے ان میں وہ پیسے دیتے ہیں اور یہ ہے اس کو بین لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے تو خالی عمران خان کا کیوں کہا کیا نواز شریف کا پیسہ نہیں آتا کیا پیپل پارٹی کا نہیں آتا آپ بین نظیر کی پچھلی سپیٹ سنیں تو انہوں نے خود ان کو کہا تھا کہ ان کے پیسے باہر سے حکومت گرانے کے لیے ممنوع فنڈک وہ ہوتی ہے جو ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے آپ استعمال کریں ہمارے تو جو فانڈز آئے شوکت خانم بنا نمل ہسپیٹل بنا بے شمار ایسی چیزیں بنی ہیں تو ممنوع فنڈنگز میں اور جو باہر سے فانڈ آتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ انہوں نے متنازہ سا جس کا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں اس وہ فیصلہ دیا فضل ریمان کا پشاور میں چلے جائے ابھی بھی وہاں پلیٹ لگی ہوئی ہے لیبیا کی جو وہ لیبیا سے فنڈنگ لیبیا کے علاوہ ان کے پاس اسرائیل اور بہت سے ایسے ملکیں جن سے ان کے پاس فنڈنگ آتی ہے یہ بھی مدد ان کے کہاں سے ہوتی ہے آپ بتا رہے ہیں مطلب یہ اتنے بڑے وہ ہیں اللہ والے ہیں کہ اللہ ان کو ڈیریکٹ پیسے بیچ رہے ہیں ظاہری سی بات ہے اللہ نے بھی دنیا کے اندر وسیلے بنائے ہوتے ہیں نا ہر ایک کو پتہ ہے ایسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اوپر سے پیسہ گھر رہا ہوتا ہے اور وہ پورے ملک کے اندر ادارے چلا رہے ہیں ان کے بھی فنڈز آتے ہیں اور ان کو تو دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے کہ وہ کس قسم کی چیزوں کے اندر انوالو ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو اداروں میں رکھے ان کو کیا ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ظاہری سے بات ہے دیکھیں اتنی عوام ہمارے ساتھ ہے ان کو پتہ ہے پورے پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے اگر اس چیز کو یہ چھیڑتے ہیں فنڈنگز والے کو تو اس میں تو سارے آؤٹ ہو جاتے ہیں اس میں تو کوئی رہی نہیں سکتا ملک کے اندر قوم عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ صرف ہم نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ایک صاحب سترے لیڈر ہے ایک روپے کی بھی چوری اور ریرہ پھیری دیکھیں ہم قسمان کھاتے ہیں میں 2005 سے خان صاحب کے ساتھ ہوں کوئی بھی اپنی قبر قیامت گندہ گندی نہیں کرتا کسی کے لیے قسم نہیں کھاتا لیکن میں قسم کھانے کے لیے یہ تیار ہوں کہ عمران خان چور نہیں ہے انہوں نے کبھی چوری نہیں کی اور ایک ایک چیز کا پروف مجود ہے ایک ایک چیز کی ریسید مجود ہے دوسروں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے یہ پتہ چل گیا ہے وہ کہتے ہیں وہ پنجابی کا ایک ورڈ ہے نا بتلائے ہوئے ابھی ان کو سمجھ نہیں آرہی کریں تو کریں کیا کریں انہیں دیکھیں ان کے اندر کونفیڈنس لیول چیک کریں بیٹے کو وہاں کا بنا دیا وزیرعالہ باپ یہاں وزیرعالہ بن جاتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو لگا کہ کونفیڈنس ہے جب انسان چور ہوتا ہے دھوکے سے آتا ہے نا اس کے اندر کونفیڈنس نہیں ہے ہمارا عمران خان ہم تو حکومت سے باہر ہے کہ بھی اتنے کونفیڈنس ہیں ابھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ خان صاحب نکل جائیں گے ہمیں پتا ہے کہ وہ حق اور سچ کی راہ پہ ہیں ہم صاحب حق اور سچ کی راہ پہ ہیں اور قوم ہمارے ساتھ ہے ہم نے چوری نہیں کیا ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے ہم حکومت کے اندر ہیں ہم حکومت سے باہر ہیں ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس قوم کے لئے کرنا ہے قوم کی بہتری کے لئے کرنا ہے اس لئے قوم ہمارے ساتھ ہے دیکھیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ جو تمام لوگ ہیں یہ کیا آپ سمجھ رہیے یہ خان صاحب سے ملے نہیں ملے اللہ عزت زلت نفرت محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیتا ہے خان صاحب کے لئے ایسے بچھرے گریب گریب لوگ جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے جن کے پاس کرایا بھی نہیں ہوگا جو اپنے موبائل بیچ کے کتنے کتے دور سے آتے ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی خاص ایک محبت جو عمران خان کو نصیب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے عمران خان کے کام شکت خانہ نیک کام اللہ نے کہا اپنی مخلوق سے محبت کرو جب ہم اس مخلوق کے لئے کھڑے ہوتے ان سے محبت کرتے ان کے لئے کچھ کرتے اپنی ذات کے لئے نہیں کرتے تو پھر اللہ کی محبت اور مدد آپ کو حاصل ہوتی ہے اور وہ مولانا کو حاصل نہیں ہے مولانا صاحب نے اپنے نام کے ساتھ مولانا لگایا لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی انہوں نے کہا کہ جی یہ ان تتلیوں کے پار جال جائیں گے یہ کوئی بات ہے کہنے والی وہ خود بیٹیوں والے ہیں اور اس کو اپنا دیکھیں رتبہ دیکھیں اپنی عمر دیکھیں اور اس طرح کی وہ باتیں کہا رہے ہیں ہم تو وہ تتلیاں نہیں ہیں جن کے پار جال جاتے ہیں لیکن ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی تتلیوں کے ان کا خیارہ رکھیں ان کے پار نہ جال جائیں جی بہت شکریہ